جہاں ایک طرف دلی ہنسا کے بیشمار زخم سابنے آ رہے ہیں لگتار بوتوں کے آکروں میں اضافہ ہو رہا ہے وہ ایک معاملہ سابنے آ رہا ہے اتر پردیش کے پشمی راقے بولن شہر کے سکندر آباد تھانہ شیطر کا جہاں ہنسا کے چلتے پریوار اور بیٹی کے خوشیاں دھری کے دھری رہ گئی پورے پریوار پر مایوسی چھا گئی ہنسا کے چلتے ایک برات دلہن کے گھر نہیں پہنچ سکی کیونکہ برات کو دلی کے مصطفی آباد سے بولن شہرانہ تھا پر ہنسا کے چلتے یہ نہیں آسکے ہنسا نے اجھاڑی ساری خوشیاں ہنسا نے کیا سب کچھ راک ہنسا نے دیا تا عمر کا زخم ہنسا نے چھوڑا اپنی ناسور کا نشان اترے پوروے دلی سے اٹھی چنگاری میں آپسی پیار بھائیچارہ ہی بھسم نہیں ہوا اس آگ میں کچھ دکان اور صرف مکان ہی راکھ نہیں ہوئے بلکہ اس کی لپٹوں نے کسی کا بیٹا لین لیا تو کسی کے سر سے پتا کا سایا چھین لیا اسی آگ میں بلن شہر کی بیٹی کے خواب بھی خاک ہو گئے اس وقت میں موجود ہوں دلی سے لحظ پچاس کلومیٹر کی دوزی پر اس تیت سکندر آباد یہ بلن شہر کا ایک تحصیح ہے آپ کو بتا دیں یہاں پر ایک بارات آنی تھی جو دلی ہنسا کے چلتے نہیں آ پائی میں اس پریوار کے پاس ہوں جس پریوار کے ہاں خوشیاں آنی تھی اس کی بیٹی ان کی چوکھٹ سے گدا ہو کر جانی تھی اس کی بیٹی کے ہاتھوں پر مہنی لگنی تھی لیکن ہنسا کے چلتے بارات نہ آ پائی بلن شہر کے سکندر آباد علاقے میں دلی سے بارات آنی تھی لیکن ارمانوں کی ڈولی اور ہاتھوں میں سجی مہنی کے ساتھ بارات کا انتظار کر رہی بیٹی کے خواب اس وقت خاک ہو گئے جب دلی میں بوال کے بیچ نہ بچ سکی شہنائی اور نہ ہی آئی بارات بیٹی اپنے ارمانوں کی ساتھ کرتی رہے گئی انتظار درسل 25 فروری کو یامین ملک کی بیٹی کا نکا تھا اور تیاریاں پوری ہو گئی تھی گھر سچ کر تیار ہو گیا تھا مہمانوں کا گھر میں تانتہ لگ گیا تھا اور بیٹی کے ہاتھوں پر مہندی تک لگ گئی تھی پر بارات چوکھٹ تک نہیں پہنچ پائی درسل بارات کو دلی کے مصطفہ بات سے بلن شہر آنا تھا پر 25 فروری دلی کی بھڑ کے ہنسا کے کارن بارات دلن کے گھر تک نہیں پہنچ پائی پل بھر میں خوشیوں کا محول گم میں بتل کیا پیتا کی محنت بھی ہنسا میں راک ہو گئی درسل پیتا یامین ملک غمبیر بیماریوں سے جوچ رہے ہیں اور بیروزگاری کے چلتے بیاز لے کر شادی کی تیاریاں پوری کی تھی پر اب کیا ہوگا ان تیاریوں کا اور ساتھ سجاوٹ کا جو ہنسا کے چلتے سب دھرے کے دھرے رہ گئے بولن شوہر سے سمیر علی آر نائن ٹی وی اتر پردیش اتراخن موسیقی موسیقی